رب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی سودری ویسر لی امری وقلل اکتتن من لسانی اقو قولی جناب اسپیکر دل خون کی آنسور راہ ہے حقیقت کو چپایا جاتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ایک جگہ بھی بنا لیتے ہیں جناب اسپیکر میں آپ کی اور اس ایوان کی توجہ کرم کی حالات کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ جبکہ چوبیس جولائی دوہزر چوبیس سے اونتیس جولائی تک کرم میں ایک شدید لڑائی شروع ہوئی تھی اس میں بون اپنات حلاق اور دو سو پچاس کی قریب زخمی ہوئے تھے جناب اسپیکر جناب اسپیکر کرم کی حالات کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھے اب اس کی پیچھے بلکہ اس کی پیچھے ایک تاریخ ہے اور خاص کر کے دوہزر سات سے لے کر دوہزر بارہ تک مسلسل کروں کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے چوبیس جولائی کو جناب اسپیکر مدگی کلے اور گلاب مالی خیل کی زمینی تنازع پر ایک جنگ چڑھ گئے جناب اسپیکر وہ جنگ کچھ تھی گھنٹوں میں سارے کرم میں پیل گئی جناب اسپیکر آگ کی طرح اور رات کی تاریخوں میں جناب اسپیکر اگر بھی میں بتا دوں کہ مدگی کلے اور مالی خیل جو گلاب مالی خیل ہے کئی سالوں سے اس کی درمیان یہ تنازع تھا ایک سال پہلے اس کا فیصلہ ہوا تھا جناب اسپیکر اور اسی دن چوبیس جولائی کو ڈیپٹی کمانڈر آرمی کا ڈی سی ادھر کے ایف سی کمانڈر اور بشہرک کے جو پرچنار کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں اس کے مشان اس پیسلے کے اندر موجود میں اور دونوں نے یہ پیسلہ مانا تھا صرف بات اس میں تھی کہ کاشت کب کریں گے تو بشہرہ والے نے کہا تھا کہ ابھی آج ہی کاشت ہوگی اور مالی خیل گلاب جو ہے وہ بھی یہی کہہ رہا تھا تو اس کے درمیان یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آپ ٹریکٹر وغیرہ لے آئے اور شروع کر دے تو جناب اسپیکر یہ ایک بہانہ تھا جنگ چڑ گئی اور بشہرہ جو ان لوگوں کی درمیان سلحہ کرنے والے تھے راک کی تاریخوں میں اس کی اوپر حملے کرنے لگے مسلسل جناب اسپیکر یہ حملے چھ دن تک جاری رہے اور آخری دو دن میں جناب اسپیکر یہ ایک لشکر بن گئی جناب اسپیکر وہ جناب اسپیکر چار ہزار اپرات پر مشتمل تھا جناب اسپیکر یہ چھوٹا سا گاؤں تقریباً دو سو گرانوں پر مشتمل ہے یہ پینٹس کلومیٹر پاراچینار اپر کروم کی درمیان ہے چار اطراب تو چھوڑ دو چھے اطرابوں سے اس کے اوپر مسلسل اس طرح عمل اور ہو رہتے کہ ایک عجیب قسم کا ماحول تھا جناب اسپیکر جناب اسپیکر کروم میں چار تنظیمیں ہیں جناب اسپیکر کلدم تنظیمیں انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا چار ہزار کلشکر تیار کر کے ٹرین بن دیتے جناب اسپیکر دو تنظیم جو ہے جناب اسپیکر کروم میں رجسکر ہے ایک ہے انجمنی حسینیہ دوسرا ہے انجمنی پروکیا تو اس کے علاوہ یہ تو پہلے میں ریمانڈ کر دوں گا اسپلور پہ کہ اس کے جو کاردن تنظیمیں ہیں اس کی اوپر اس کروائے کی جائے اس کے خلاف اور ساتھ ساتھ جناب اسپیکر مزی کے بات تو یہ ہے کہ دو مہینے پہلے سب کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور یہ صرف صرف سوشل میڈیا پر ایک ریکارڈ ہے وہ موجود ہے کہ تہران نامی جو ایک گروپ کا سربراہ ہے وہ بار بار یہ کہتا تھا کہ اگروں کشی کریں گے جناب اسپیکر یہ بات ٹھیک ہے دو ہزار سکت میں اس طرح ہوا تھا جناب اسپیکر دو ہزار ساتھ نے اس طرح لشکر کشی کی گئی اسے بدخل کر کے اور ان دونوں کے جو بدخل آفراد ہے اس کے گاؤں کو مسمار کیا تا جناب اسپیکر اور ابھی بھی پڑا چنار کی علاقے جو پچیس چھوٹی چھوٹی گاؤں ہیں ابھی تک وہ لوگ صوبے کے دوسری علاقوں میں دربدر کے ٹھوکر کھا رہے ہیں ابھی تک ہوا بات نہیں ہے ایڈی پیز ہے نیچی لور کروں میں شہاب علی شاہ جو اس وقت پلٹیکل ایجنٹ تھا اس نے نیچی گاؤں کو آباد کیا ہے تھوڑا بہت لیکن ابھی بھی وہ کمزور ہے جناب اسپیکر وہی بات کر رہا تھا کہ ہم دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ وہی کام کریں گے جو دو ہزار ساتھ میں ہم نہیں کیا تھا اور اسی طرح ہوا جناب اسپیکر جناب اسپیکر کروں میں بہت بڑا اصلحہ موجود ہے اسپلور بھی میں کہہ رہا ہوں میزائل ہے موٹر سسٹم موٹر گولہ باری پچھتر آر آر مختلف قسم کی ہاتھیار ہم جناب اسپیکر ہمارے کروں میں ایسی اصلحہ موجود ہیں کہ ہم جہاز کو بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں جناب اسپیکر یہ تو میں اسپلور پر ایڈی مانڈ کرتا ہوں کہ کروں میں خاص کر کی اپر کروں اور لور کروں جو اصلحے کے زخیری ہیں ڈیپو ہیں اس کی اوپر جناب اسپیکر بڑا سلحہ اس کو اٹھا لیا جائے سنڈرل کروں میں جناب اسپیکر تین مرتبہ آپریشن ہو چکا ہے اور ساتھ ایسا جناب اسپیکر یہ روڈ جو ہے اس کو جناب اسپیکر سیکیور کرنا چاہیے جناب اسپیکر بشہرہ کی لوگ جو اس کی اوپر اب نہور ہوئی تھے اس کے اس سسٹم کے علاوہ جو لشتر کشی کی علاوہ اس کی اوپر بار بار روڈوں میں اٹیک کرتے رہتے ہیں بیس افرادوں کو ختل کیا ہے جناب اسپیکر اور اٹھتیس افراد لائن بینڈز میں اس کا شکار ہو چکے ہیں تو جناب اسپیکر ابھی جو کچھ ہو گیا تھا کہتے تھے کہ ہمارے لئے روڈ بند ہے ہمارے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ نائن ساتھ ہی ہے جناب اسپیکر اس کی مواضحات کر لوں یہ سارے لوگ جو وہاں پر قتل ہو چکے ہیں جناب اسپیکر کیا ہے یہ ریاست کیلئے اس نے جان دی تھی یہ دو سو پچاس افراد جو زخمی ہو چکے ہیں کیا اس ریاست کیلئے قربانی دی ہے جو اس کیلئے ہیلیکاپٹر کی ڈیمانڈ کیا جاتا ہے جناب اسپیکر ساتھ ہی ساتھ کمانڈر نور ولی جو طلبان کا کمانڈر ہے اگر وہ کل ہماری ریاستوں اداروں کے ساتھ یا کسی اور چیز میں وہ زخمی ہو جائے کیا اس کی اوپر ہم افیار کٹیں گے سیون ایٹی کی دفعات لگائیں گے یا اس کیلئے بھی ہم ہیلیکاپٹر دیں گے ہاں جی ہیلیکاپٹر ہم دیں گے لیکن اس کے علاج کروا کہ اس کو جیل میں ڈالیں گے جناب اسپیکر میرا بھی اسپلور سے ڈیمانڈ ہے کہ اس کا ڈیٹا جو زخمی ہے جو قتل ہو چکے ہیں جناب اسپیکر اس کا ڈیٹا موجود ہے پراچنات ڈسٹک ہیٹ کوارٹر میں یہ اسپلور سے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس کا ڈیٹا اکٹا کیا جائے یہ ایک یا گلاب مالی خیل کی خاندان کی لوگ تھے یا دوسری علاقوں سے اس کو ڈیٹا کٹا کیا تھا جناب اسپیکر یہ بھی میں بتاتا چلو جناب اسپیکر دو افراد گل گل سے آئے ہوئے تھے ٹرائننگ کرنے کے لئے اور ہملا ہوئے بشہرہ پر جناب اسپیکر وہ لوگ بے شک اس کو ہیلیکاپٹر دے دیں اگر راستہ بن ہے تو راستے تو جناب اسپیکر پانچ دن مسلسل چھ دن بشہرہ والوں کے لئے بندے اور ابھی تک وہ مصور ہے جناب اسپیکر دو ہزار سات سے لے کر دو ہزار بارہ تک جناب اسپیکر پانچ سال وہ لوگ مصور تھی خدا کی قسم وہ لوگ نمک کی ایک پوری کیلئے ترس رہے تھے جناب اسپیکر اور یہ لوگ جو ان کی جو گراہوں میں جو بشہرہ ہے وہ لوگ جناب اسپیکر ایک تھیلی جو پوری ہے نمک کی ایک ایک ہزار روپے پہ تجارہ کراتا تھا ان لوگوں کو دیتے تھے ایک ماچس کی تھیلے کیلئے وہ لوگ ترستے تھے جناب اسپیکر آگ ایک لکڑو کو لگاتے تھے اور وہ دو دن تین دن اس طرح اس کو مطلب مسلسل چلتا تھا مطلب وہ آگ لگا رہے تھے تاکہ ہمارے لئے اس کی کمی نہ ہو ابھی بھی جناب اسپیکر وہ مصور ہے بولو کل اس کی جو ہے وہ سات آٹھ جو وہاں پر بچی زخمی تھی کل اس کو نکالا گیا جناب اسپیکر ہاں جناب اسپیکر اگر روڈ بنتا وہ کدھر تھا جناب اسپیکر وہ رئیسان کچھا پکا میں جو شبی جان نے کہا تھا کہ میرے حلقی میں بنتا روڈ وہ کس نے بند کروایا تھا یہ جو کہہ رہا ہے کہ ایمبولینسوں کے اوپر فتراؤ کیا گیا تھا میں جناب اسپیکر اس کی مضامت کرتا ہوں لیکن کس کی ایمبولینسوں پر فتراؤ ہوا تھا کون اس میں زخمی تھی جناب اسپیکر اس کی بھی تو انپائر کی جائے جناب اسپیکر میں اسپلور سی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ قرم کیلئے کمیٹی بنایا جائے جناب اسپیکر جناب اسپیکر میں کچھ دچاویز دوں گا جو قرم کی امن کیلئے بہت ضروری ہے جناب اسپیکر قرم میں اگر امن ہو امن جناب اسپیکر خوشالی ہے امن ترقی ہے امن ہماری بچوں کی مستقبل ہے تو ضروری ہے جناب اسپیکر کہ میں کچھ تجاویز دوں اگر اس کی اوپر عمل ہو گیا تو جناب اسپیکر قرم کا یہ ماحول بلکل بہتر ہوگا جناب اسپیکر ایک جناب اسپیکر مری محاہدے کی مطابق مسائل کا حل نکالا جائے محاہدہ دو ہزار میں ہوا تھا اور دونوں فارقین کو جناب اسپیکر قابل قبول ہے میں وہ ڈیمانڈ کروں گا اسپلور پہ جو سچ ایسے ایسے ہو کہ میں اس کا ثبوت آپ کو پیش کروں دوسرا ڈیمانڈ قرم کو بڑے اسلاحیے سے پاک کیا جائیں اور کل ادم تنظیموں کی خلاف کا روائے کی جائیں نمبر تین سوشل میڈیا کی غلط استعمال پر ایف آئی اے کو با اختیار بنایا جائیں جس سے سوشل میڈیا کا غلط استعمال رکھا جا سکے بشہرہ جو پچھلے کئی سالوں سے اپر قرم میں لشکروں کی حملے کی حملوں کا شکار ہے کہ پوری طور پر پڑا چنار جیسی ریڈ زون قرار دے کر اس کو ڈیکلیئر کیا جائے جناب اسپیکر پڑا چنار کیلئے جناب اسپیکر ایک برگیڈ موجود ہے تو بشہرہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں ان لوگوں کی درمیان یہ سر بہت ضروری ہے نمبر پانچ بشہرہ کی تمام زمینی تنازعہ کی مہینے کی اندر اندر حل کر کے فیسموں پر عمل درامت کیا جائے نمبر چھوٹا کرم اور پرچنار سے بدخل کی گئی آئی ڈی پیس کو اپنی اپنی علاقوں میں عباد کیا جائے نمبر ساتھ تل پرچنار کو محفوظ بنایا جائے بلکہ صدتہ بشہرہ صدتہ تری منگل اور صدتہ ازگڑی منگل روٹ کو بھی محفوظ کیا جائے جس پر پچھلے کئی مہینوں میں کئی قتل کیا جا چکا ہے نمبر آٹھ رشکر کشی کرنے والوں کی خلاف کروائے کی جائے اور ایک علاقے سے دوسری علاقے جانے والوں حملواروں کو گرفتار کیا جائے جنابی سپیکر آخر میں جنابی سپیکر کھرم کی مسائل کا اب مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتا ہمیں اپنی عملی قدمات اٹھانے ہوں گے تاکہ خطہ میں دوبارہ امن ہو اور امن کا گہوارہ بن سکے جنابی سپیکر واسین بادامی جو اے اروائی چینل نیوز پر اس نے کچھ غلط بیانی کی ہے اس کی بھی میں مذہمت کرتا ہوں اور جنابی سپیکر ساتھ کی ساتھ پڑوسی ملک ایران نے بھی اس میں مداخلت کی ہے اس کی بھی میں مذہمت کرتا ہوں جنابی سپیکر اور اب میں اپنی تقریر کو اختتام دیتا ہوں جنابی سپیکر آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے وقت دیا